اسلام علیکم ڈاکٹر اشید ویٹنیری کلینک یوٹیوب چینل پہ ویلکم پولٹری فارمرز کو احتیاط بھرتنے کے حوالے سے اس ویڈیو میں تاقید کی جائے گی بہت ہی سیریس قسم کا تھریٹ ہے رانی کھیت بیماری کا آئی بی کا ایچ نائن کا اور بدقسمتی سے کوئی کسی قسم کا بقاعدہ علاج موجود نہیں ہے سوائے اس کے ایچ نائن کی ویکسین کر لی جائے اگر آپ کے پاس برڈ زیادہ ہیں چکن زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ پریونشن کر لی جائے احتیاط کر لی جائے ڈیٹول کا استعمال کر کے بائیو سکیورٹی اچھی رکھ کے پنکی کا استعمال کر کے اور ویکسینیشنز کر کے جیسے کی یہ سامنے میں آپ کو اینڈی اور آئی بی کی ویکسین دکھا رہا ہوں اس طرح کی سمٹمز ہیں برڈز کے اندر موں کھول کے سانس لینا کچھ اپنا موں آسمان کی جانب کر لیتے ہیں ڈیٹول کا استعمال کرنا اپنے ہاتھوں پہ لگانے کے لیے اس کے بعد اپنے چکنز کو آپ پکڑیں ڈیٹول کا استعمال کرنا سپری بوٹل میں ڈال کے سپری مشین میں ڈال کے اس کو اپنے جوتے کے اوپر اس کو پاؤں کے اوپر اپنے کپڑوں کے اوپر ہاتھوں کو اس کے اندر ڈپ کر کے پھر اپنے برڈز کے پاس جانا یہ شروع میں ہم احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں ہم اپنا کر اپنے برڈز کو بچا سکتے بائیو سکیورٹی کی بار بار میں تاقید کرتا ہوں اگر آپ ویکسین نہیں کر پا رہے یا اتنے کم نمبر اف برڈز کو افورڈ نہیں کر پا رہے کہ میں ویکسین کروں تو اس صورت میں بائیو سکیورٹی کو لازمی طور پر سمجھ لیں پولٹری اور بائیو سکیورٹی کا آپس میں بڑا گہرہ تلق ہے جتنا زیادہ اپنے چکنز کو ہم مفوظ رکھ لیں گے ایک سائیڈ پہ کہ جہاں پہ کتا بلی چوہا نیولا اس طرح کی چیزوں کی ایکسیس نہ ہو ان کے پاس بچے نہ جائیں یہ کوئی کھیلنے والی چیز نہیں ہے اگر آپ کے پاس چکنز قیمتی ہیں تھوڑی زیادہ تعداد میں موجود ہیں تو انڈی آئی بی کی ویکسین ایک مہینے آپ انڈی آئی بی کی ویکسین کروائیں اور پھر سوا مہینہ ڈیڑھ مہینہ یا مہینہ تک آپ ویٹ کر سکتے ہیں کہ پھر آپ انڈی لاسوٹا کی ویکسین کروائیں یہ میں آپ کو تھوڑی بڑی پیکنگ دکھا رہا ہوں آپ کو دو سو پچاس برڈز کے لیے بھی یہ ویکسین دستیاب ہوتی ہے اکثر کوئیسٹنز آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے ملتی ہے تو اس کا سیدھا اور سمپل جواب یہ ہے کہ آپ قریبی پیٹ شاپ پہ رابطہ کریں ویٹنری کلینک پہ رابطہ کریں ویٹنری ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں اور اگر ان میں سے کوئی بھی سہولت آپ کو اپنے لاکے میں دستیاب نہیں تو آپ اسے آن لائن منگوا لیں یہ ساری کی ساری وائرل پرابلمز ہیں بنیادی طور پہ اس کا کوئی حال نہیں کسی نے کہا تھا کہ آپ انڈی کی اوپر ویکسین بنا لیں انڈی کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں اس کی آگے اقسام ہوتی ہے سب سے کم ہترناک درمیانی ہترناک اور سب سے زیادہ ہترناک یہ ہماری قسمت کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے برڈ میں جو پرابلم آئی ہے وہ کی سٹرینڈ کی آئی ہے وہ کتنی شدت سے آئی ہے مینوائل یہ آپ کو میں طریقہ کار دکھا رہا ہوں انڈی آئی بی کے ویکسین کا استعمال کرنے کا اگر آپ کے پاس نیلی ٹکی دستیاب نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں دودھ کو اُبالنے کے بعد اوپر سے ملائی اتار کے وہ آپ پانی میں شامل کریں اور پھر اس کے اندر ویکسین کی وائل کو شامل کریں تو یہ ویکسینیشن کا عمل اگر کوئی کہیں نا کہ ویکسین ضروری نہیں ہے ہم ویکسین کے بغیر بھی گزارہ کر سکتے تو ایسا ممکن نہیں ہے ہاں اگر آپ کے پاس برڈز تھوڑے ہیں آپ انہیں کھلی جگہ مویا کرتے ہیں آپ انہیں آرگینک ڈائٹ دے رہے ہیں اور جس جگہ پہ آپ نے برڈز رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا سورس نہیں پہنچتا کہ وہ ان تک جراسیم کو لے کے جائے تو اس صورت میں آپ کو ضرورت نہیں ہے برف کا استعمال راجمی طور پر میں ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں اس سے جو وائرس کی جو اثر پذیری ہے وہ بڑی بہترین ہو جاتی ہے یہ سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو ساتھ ساتھ طریقہ کار دکھاتا جا رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے اپنے چکنز میں ویکسین کرنی ہے تو اس کا پراپر طریقہ کار کیا ہوتا ہے ہمیشہ پلاسٹر کے بردن آپ نے استعمال کرنے ہیں اور ہمیشہ تھنڈے اوقات میں اپنے چکنز کو ویکسین کرنی ہے یہ سب سے بہتر ٹائم ہوتا ہے مارننگ ٹائم کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے آج کل کے موسم میں پچیس سے تیس منٹ اپنے چکنز کو پیاس دیں اور جب سردیاں ہوں تب پونا گھنٹا پچاس منٹ گھنٹا بھی آپ پیاس دے سکتے ہیں لیکن گرمیوں میں آدھے گھنٹے سے اوپر آپ نے نہیں جانا یہ بلکل ایسے ہے جیسے ہمارے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے پولیو کی ویکسین دی جاتی ہے آج کل کوویڈ نائنٹین میں کوویڈ نائنٹین کی ویکسین دے کے ہمن بینگز کو جو بڑی عمر کے بندے ہیں ان کو ہم کرونا وائرس سے مفوض کر رہے ہیں کیونکہ اس کا بیسیکلی کوئی اور علاج نہیں ہوتا ہاں اگر چکنز میں کوئی ایسا وائرل تھریٹ آ جاتا ہے کوئی بھی وائرل پرابلم آ جاتی ہے تو بنیادی طور پر علاج تو نہیں ہے لیکن ہم ان کو سپورٹیو کیر سپورٹیو تھراپی دے سکتے ہیں اب سپورٹیو تھراپی کس کو کہتے ہیں کہ آپ ان میں ملٹی وائٹامنز کا استعمال کرتے ہیں انٹی بائیٹکس کا استعمال کرتے ہیں الیکٹرو لائٹس کا استعمال کرتے ہیں اور ٹونی لیور کا استعمال کرتے ہیں یہ کس وجہ سے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم چکنز کا ایمیون سسٹم کسی حد تک مضبوط رکھنے میں کامیاب ہو جائیں پہلے سے ہی وائرس کا اس کے اوپر اٹیک ہے تو اس کے جو اندر جتنے بھی آرگنز ہیں جتنے بھی عزو ہیں وہ آستہ آستہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں ہر چیز کام کرنا چھوڑتی جا رہی ہے تو ہم نے اسے مضبوط رکھنے کے لیے یہ چیزیں چلانی ہیں ڈپینڈ اس بات پہ کرے گا کہ کتنی شدت سے کون سا وائرس آیا ہوا ہے اور ہمیں کیا چیز چلانی ہیں بعض کت ہمیں ڈاکسی سائیکلین کو یا ٹائلوڈاکس کے ساتھ کولیسٹین سلفیٹ کو چلا کے بڑی اچھی قسم کی سپورٹیو کیر دینی پڑتی ہے اور بعض کت ہمیں صرف ملٹی وائٹمز دینے پڑتے پہلے میں نے آپ کو انڈی آئی بی ویکسین کا طریقہ کار دکھایا ہے یہ گیلی میون کی ایچ نائن ویکسین میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ہم اپنے چکنز کو لگاتے ہیں تاکہ ان کے اندر انفلوینزا کی پرابلم نہ آئے جہاں پہ چکنز رکھے ہوئے ہیں اس جگہ کو بالکل صاف ستھرا رکھنا ہے یہاں پہ آپ نے کسی قسم کے خولز کسی قسم کے سراح نہیں رہنے دینے تاکہ چکنز کے اندر اس طرح کے مسائل ہی نہ آئیں جیسے ہی کوئی وائرل تھرٹ آتا ہے سب سے پہلے آپ کے چکنز کا باڈی ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا سا انٹی پائریٹک چلائیں اور وہ اچھا سا انٹی پائریٹک جو کہ بالکل آزمودہ ہے وہ ہم ہوں ایری نیک کا چلاتے ہیں یا پھر ہم برو فنچ چلاتے ہیں یا پھر ہم پیرا سٹ اپ مول کو چلاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے مو سے رال نکلتی ہے یا آنکھوں سے رتوبت بہری ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں میں بھی سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے بعض کا سر بھی تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں سویلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں ہیں سارے سائن سپٹمز اور سارے حالات آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں اس لیے ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں کہ آپ اس کو پریونشن کے طور پر لیں احتیاط کے طور پر لیں کہ آج کل اس طرح کی تھریٹس ہیں ساتھ ہی میں آپ کو پریونشن بھی بتا دیتا ہوتا ہوں ساتھ ہی میں آپ کو ممکنہ طور پر اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوتا ہوں کیونکہ بڑے بڑے قیمتی برز رکھے ہوئے ہمارے ملک کے اندر بھائیوں نے بہنوں نے تو اس کے لیے انہیں ان چیزوں کا علم ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ڈرائیا جائے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر پرو ایکٹیو اپروچ لائی جائے اور پرو ایکٹیو اپروچ کسے کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی پرابلم ہونے سے پہلے آپ اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں اور بندوبست ہم تب ہی کر پاتے ہیں جب ہمیں اس چیز کی آگاہی ہوتی ہے جب ہمیں شعور ہوتا ہے اور ویڈیوز کا بیسک پرپس پہلا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو شعور فرام کیا جائے چیزیں دکھا کے بتا کے اور ساتھ ساتھ آگے جو ہونے والا ہے اس کے حوالے سے آگاہی دے کر ان تمام حالات میں ایک چیز بڑی ہی ضروری ہوتی ہے چونکہ ویڈر ذرا ڈرائی ہے موسم خوشک ہے تو آپ نے ہیومیڈیٹی کو نمی کو نیچے نہیں آنے دینا آپ نے چاہے آپ سپرے کر کے رکھیں یا کچھ بھی اس والے سے کر کے رکھیں میں نے تین ویڈیوز اپلوڈ کر کے رکھی ہوں یہ چینل کے اوپر کہ آپ نے نمی کے تناسب کو کس طرح سے بڑھانا ہے چھوٹے سے چھوٹے گریلو پومانے پر سستے طریقے سے لے کے میں نے اس کو بڑے کمرشل لیول تاکہ ایک ایک چیز کو بتایا ہوا ہے اور ساتھ میں نے دکھایا ہوا ہے کہ آپ نے وہ کس طرح سے کرنا ہے کیسے اپنے چکنز کو ٹریٹ کرنا ہے میری تمام ویڈیوز میں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو چیز بتاؤں وہ چیز میں ساتھ آپ کو دکھاؤں بھی اس لیے سم ٹائمز آپ کے کچھ کمنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان پر میں ویڈیو نہیں بنا پاتا کیونکہ ایٹ ایٹائیم میرے پاس اس چیز کا نالج تو ہوتا ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو میں ویٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ میں کسی ایسے فارم کا ویزٹ کروں کہ جہاں پہ یہ چیز موجود ہو اور وہ چیز پھر میں آپ کو سامنے لائف دکھا کے ویڈیو کلپس میں دکھا کے اس کے مطابق میں آپ کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ شیئر کروں تو ساری کی ساری ویڈیو کا میرا مقصد یہی ہے کہ آپ اس طرح کے جب بھی سائنز اینڈ سپٹمز دیکھیں اس حوالے سے پہلے ہی تیاری کر کے رکھیں انڈی آئی بی کی ویکسین اور اس کے علاوہ انڈی لاسوٹا کی ویکسین اتنی زیادہ ان کی قیمت نہیں ہے ان میں سے ایک ویکسین تھوڑی مہنگی آپ کو دستیاب ہوتی ہے وہ ہے ایچ نائن کی تو وہ اگر نمبر آف چکنز زیادہ ہیں تو لازمی کر لیجئے گا اگر کم ہیں تو اس صورت میں ایوائیڈ کرنے کے لیے آپ کو بائیو سکیورٹی ٹائٹ کرنی پڑتی ہے وہ زیادہ چکنز میں بھی کرنی پڑتی ہے کم چکنز میں بھی کرنی پڑتی ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ میں نے جس مقصد کے لیے ویڈیو بنائی ہے وہ مقصد لازمی طور پر پورا ہو جائے گا اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ